مرٹ کے حوالے سے بات کریں مرٹ کے جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں تو کس طرح تے آپس میں clashes ہوتے ہیں اور آوام میں انسرٹینیٹی پیدا ہوتی ہے اور ادارن میں بھی بلخص اوز دیکھ کے بعد یہ ہے کہ یہ appointment اور اس کا ایک administrative angle بھی دیکھنا پڑتا ہے اس میں ایک بین نہیں ہے کہ 22 میں grade کا ہی IG ہوگا اور 21 grade کا بھی لگ سکتا ہے اور اس میں پھر جب امبارج اب یہ پروموشن کا جو ہے نا مثال کے طور پر اب یہ سسٹم بھی بڑا عجیب ہے ایک تو میری ذاتی راہ ہے کہ یہ آل پاکستان یونیفیڈ grade جو ہے پیس ٹرکچر وائد یہ ختم ہونا چاہیے اس کی ضرورتیں نہیں ہیں اس میں آپ پرابلم پر اس پر اتنی پرابلمس کیلیٹ ہوتی ہیں مثلا پروفیسر کہتا ہے جی ہم دو بی سے اوپر پر موٹی ہو سکتے ہیں انجینئر کہتا ہے فلانت ہی کس grade مجھا نہیں ملتا ہے اس طرح کی ایشو داتے وہ کمپیر کرتے ہیں فیڈل سیکٹی بیس ٹرکچر اب یہ ہر جوب کی ایک پیس ٹرکچر ایک ضرورت ہے سر بیس ٹرکچر ایک ضرورت ہے سر بیس ٹرکچر ایک ضرورت ہے میری سول لیں میری سول لیں وہ میں اور جو مارا وہ در ہی میں آرہا ہوں اس کے لیے ہمیں یہ یونیفیڈ grade ضرورت نہیں ہے آپ ہر سرویس کے لیے 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 ریکوائرمنٹ بنا لے ان کے پیس ٹرکچر ایک ضرورت ہے ایک تو وہ جو ہارڈ برننگ ہے وہ نہیں ہوگی ٹیکنکلی کہ اس کو میں اتنا ہوں پروفیسر یا میڈیکل ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کو گریویس ہے کہ ہمیں تو بیس ملتا نہیں ہے اور یہ جنرلیسٹ ہوں آکھے لے لیتے ہیں ان کا پیس ٹرکچر سرویس ٹرکچر ہی ضرورت ہے دوسرا یہ ہے ہماری دمام سیل سرویس میں چاہے وہ پلیس ہو یا سیبل سرویس ہو سرویس ہو اس جو سیونٹین گریڈ میں بندہ آتا ہے وہ انلس کو بہت دھکا نہ اس کو بیچ میں کوئی ایسا گھپلا نہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہ آجے تو وہ بائیس میں تک روٹین میں سبجک خاصہ ایڈنسٹری سرویس میں پہنچ جاتا ہے ایک کا دکھا رہ جاتے ہیں پولیس میں بھی کچھ جو رہ جاتے ہیں بائیس میں میں پولیس کا جو سکوپ جو ہے سی ٹرکم ہوتی ہے لیکن اگو آلٹی میٹ وہ اینڈ تک کو پرموٹ ہوتے ہیں اب یہ ہمارا یہ بھی غلط ہے اس میں ضرورت یہ ہے کہ ایٹ سرٹن لیول پہ آکے آپ کو صرف سینورٹی بیسیس پہ جو ہے وہ پرموشن ہی ہونے چاہیے اس کی ایلیجیبیلیٹی اس کی ایفیشنسی اس کی پرفارمنس آڈٹ ہونا چاہیے کہ کیا اس کے مثال میں فوج کے بات کرتا ہوں کہ آپ نیچے سے دیکھیں اس کے بعد وہ پیرامیڈ بنتا ہے اس میں چھوٹے بندے تھوڑی تعداد جاتی ہے جو اس میں آؤٹسٹینڈنگ ہوتے ہیں they get through to the senior most level اسی طرح اسی طرح یہ ہمارے سیبل سروس میں ضرورت ہے کہ آپ گدا اور گوڑا جو ہے یہ ایک دفعہ سیبل سروس میں یا پولیس میں کسی سروس میں آجیں اس کا مطلب یہ نہیں ایک ہومیشنگلی وہ ہی ہے آپ اس کی پرفارمنس اسیسمنٹ کریں اگر وہ اس کی ایلیجیبیلیٹی ہے اس کو انسینٹیو دینا ہے وہ دیں ایک تو یہ ایشو ہے لیکن اس کے لئے آپ کو سسٹم دینا ہوگا آپ دیکھیں اپنے لائیلز کو وہ دس سال میں بیس سے وہ بائیس میں لے جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس کے لئے بھی کوئی فول پروف سسٹم ہونا چاہیے اس میں ٹرانسپیرنسی ہونا چاہیے نہیں نہیں میں سیول سروسس کی بات کر رہا ہوں ہاں سیول سروسس میں جو آپ بات کرتے ہیں کہ ان کا ان کو جو ہے پیرامنٹ ہونا چاہیے اب یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن پیرامنٹ کے لئے کوئی سسٹم تو ہونا چاہیے ہاں وہ تو بغیر اس کے ہوگا نہیں جیسے فواد حسن فواد نے کیا تھا وہ تلوست ہے اس نے دو سو افسروں کو سپرسیڈ کیا اور سارے فسیلیٹیٹرز اور سارے جہاں صاحب پچھلے دور میں نوائلس تھے ان کو پرموٹ کیا ہوا یہ ہی ہے ہوا ہے پچھلے دس سال سے کم پوری سیول سروسس سٹرکچر کو تباہ کر رہا ہوں میرا ذرق وہ ہے میں ٹوٹلی آپ کے انڈورس کرتا ہوں ٹوٹلی انڈورس کرتا ہوں کہ وہ اس میں اب یہ پرابلم کوئی ہے دو دار آٹھ سے لے کے دو دار تیرہ میں جی شہباز شریف صاحب جو چیبرس پجاب تھے انہوں نے پروجیکٹ اللاؤنس بند کر دیا کہ یہ کوئی سیبل سرمنٹ کسی اور اٹرونووس باڈی میں جاتا ہے تو اس کو پروجیکٹ اللاؤنس ملتا ہے کہ نہیں یہ بیسٹ گورنمنٹ سرمنٹ کو کیوں دیا جا اسی چیبرس نے دو دار تیرہ سے لے کے دو دار اٹھارہ میں یہ نیا سرکچر لے ہے کہ وہی سیبل سرمنٹ جو ہے جس کو بلو آئیڈ ہے یا ان کو وہ کمپٹنٹ سمجھتے تھے اس کو دس لاکھ پندرہ لاکھ سے مختلف چھپنگ کمپنیوں میں دے دیا گیا وہ فیوریٹیزم ہوا اس کو میریٹ بھی ہوگا وہ فیوریٹیزم نہیں تھا وہ اس کے نیچے کیا ہوا وہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے یہ تنہاں ایک برائیب تھی اور اس کے اندر کیا ہوا اس کے گار میں کیا ہوا وہ آپ دیکھیں ایک ایک کمپنی آپ دیکھتے جائیں وہ اویس ہے جس لئے وہ نوازہ کیوں گیا تو ایک اوبجیکٹیو اچھیو کرنا ہے آ کے بروکرسی پجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں یہ تباہ ہو گئی یہ تباہ اس لئے اس لئے کہ پولٹیسائز ہو گئی ابھی بھی وہی پولٹیسائز جو بروکریسی جس نے کام کیا تھا وہی ابھی بھی پوزیشن پر سنبھال لے ہوئی آپ دیکھیں کہ اگر میرٹ پر مدنظر رکھتے ہوئے ایک دامات کیا جاتے تو شاید عوام بھی یہ کہتی ہے کہ بہتری کی طرف آ رہی ہے آپ کچھ مسالے میں دینا چاہوں گا ایک تو یہ مسال جسا ابھی ہماری انکر نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ آپ گریڈ بائیس کو کیوں آپ اگنور کرتے چلے آ رہے ہیں فواد حسن فواد کو بھی اس طرح لے فواد حسن فواد کو بھی اس طرح لے گریڈ اکس کا اس نے پکر کے ایسی کی تیسی پھیڑی پورے سسٹم کی اور پورا کنٹرول سنبھال کے رکھ لیا یہاں تک کہ پنجاب اور پورا فیڈل ان کے پاس تھا اس نے منصر لفرات کو پرموشن بھی دی تھی اسی میں ایک چیز آپ کے اسی پوائنٹ کے اس دور میں آپ دیکھیں کہ لیٹیکشن کتنی سپریم کورٹ میں ہوئی جو ان کی لائن میں نہیں تھا افسر ان کو پرموشن نے دے گی وہ اتنی زیادہ بھی لیٹیکشن نہیں اللیگل پرموٹ کیا گیا تھا معاملہ پھر ہم نہیں اٹھایا تھا یعنی اس طرح کہ بہت سارے کیسز ہیں اب سوال یہ تھا کہ کیا حکومت نہیں نیا پاکستان بن گیا نا نہیں حکومت آگی کیا یہ بہتری طرف جائے گی کتنی اصلاحات کمیٹیاں بنائے گئے یہ سب سے طاقت پر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پرموشن مینجمنٹ سرویس ہے پی ایم ایس ہے پی سی ایس ہے ایکس پی ایس ایس ہے آفیسرز وہ کابل ہیں ان کو سمبلی ڈرافٹ کرنی آتی ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے حل کیسے دینا ہے ان کو آپ نے بالکل سائیڈ لائن کیا ہوا ہے وہ ایک بڑی فورس ہے وہ وہی سسٹم بہتری لاسکتی ان کو بھی شامل کیا جائے آپ دیکھیں آپ نے جونئر اوفیسرز کو جائے آم سٹو پر لگایا آپ دیکھیں ایک اوفیسرز جس کا بنتا نہیں آپ نے اسے لاکے بٹھانا شروع کر دیا پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے جس نے وفاداری نبائی اسے آپ نے یہاں سے آئی جی تبدیل کرتے ہوئے آئی جی سندھ تائنات کر دیا پنجاب میں کرائیم کی ریشو آپ دیکھیں کس حد تک بڑھ گی آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں ایک سیکنڈ مجھے یہ بات کرنی اجاد صاحب نے حسن صاحب نے اور سابق آئی جی صاحب نے جو باتیں کی ہیں اکم جوزی صاحب بہت ایک سائلنٹ اوبزور کتنا سن رہے ہیں چودی صاحب میں امید کرتی ہوں کہ بہت سارے ایسے نکات آج کے پروگرام میں نکلیں گے جس سے جو آپ کا تبدیلی کا نعرہ ہے اور نئی اصلاحات لانے کی یہ حکومت جو ہے کوشش کر رہی ہے اس کے لئے بہت سارے ایسے پوائنٹس نکلیں گے آپ نے دیکھا کہ ایک بہت لمبی دور ہے اور یہ دور الچی ہوئی ہے اس میں بہت ساری مشکلات ہیں جس دور کو سلجانے کی ذمہ داری پاکستان تحریکی انصاف نے اپنے شولڈرز میں لی ہے یہ تمام معاملات آپ نے دیکھے ہیں گریٹس کے بھی دیکھے اس کے علاوہ غیر قانونی تائناتیوں کے بھی دیکھیں ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جو پرابلم سولونگ اپروچ ہے کیا اپنائیں گے کیسے اپنائیں گے دیکھیں ایک تو پنجاب حکومت ستائیس سجست کو وجود میں آئی آج اس بات کو بہمشکل بارہ پندرہ بیس دن ہوئے ہیں بلکل اور دوسری بات یہ ہے کہ محرم امیڈیٹلی سٹارٹ ہو رہا تھا تو بہت سی چیزیں اس لیے بھی کمپرومائز ہوئیں کہ چیزیں ایز ایٹیس ساتھ چلتی رہیں تاکہ اس محرم کے متبرک مہینے کو جس میں بہت سے مذہبی رجحانات بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے اور اس لیے بھی کسی قسم کی خاص تبدیلیاں جو آپ لوگوں کی توقع تھی اس طرح نہیں کی گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محرم کا جو ہی ایشو ختم ہو جائے گا تو بیروکریسی میں جو ہم آئندہ دو سال کے ٹنیور یا تین سال کا ٹنیور جو بھی ہمارا تیہ ہو جائے گا اس کے مطابق کوشش کریں گے کہ بہتر لوگوں کو آگے لانے کا موقع ملے اور وہ ملک اور صوبے کے لیے خدمات کو سر انجام دے سکیں لیکن اس کے باوجود آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گزشتہ بیس پچیس تیس سال سے اس ملک اور اس صوبے کو سرب کر رہے ہیں ہم نے انہی میں سے لوگوں کو چوز کرنا ہے ہم سے بہت سارے افیسز ہیں یہ چند ایک افیسز کا ایک ٹولا جسے آپ کہہ سکتے ہیں چند ایک گنے گنے گن کے آپ کہہ سکتے ہیں اور بہت سارے افیسز ہیں آپ ان کو کیوں نہیں ذمہ داری سنبھالنے کے جو ہے وہ دے رہے وہی افیسز کو چھوکر آگے اور کو آگے لکھے احسن سوال پوچھا ہے مجھے اجازت دیجئے گا ایک بریک کا کیونکہ اہم سوال ہے اس کا جواب بھی ہم نے ناظرین تھوڑا سا ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ ماضی میں بروکیسی کے ساتھ کیا ہوا بروکیسی کی اصلاحات کے لیے املک قدم اٹھانے کے لیے صدر یایہ خان نے تقریباً تین سو تین جبکہ مارچ انیس سو بہتر میں مارشاللہ کا دور تھا اور مارشاللہ آرڈر کے تحت جو تھے مارک کیجئے گا میں نے مارشاللہ کا دور کہا جو افکار علی بھٹو نے مارشاللہ ایکٹ کے تحت مارش انیس سو بہتر میں تیرہ سو کے لگ بگ جو آفیسر سے ان کو گھر بھیج دیا اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی امریلہ کے نیچے کتنے افسر گھر جائیں گے یہ سوال کا جوابی بہت اہم ہے ایک بریک کے بعد پوچھیں گے ہمارے ساتھ آدمی لیگا